بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو چاہے تو کتروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کچھ نہیں ہو سکتا کوئی ہزار چاہے وہی ہوتا ہے جو میرا پرور دیغار چاہے ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کر دا ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان امردہ باد شہان تختوں لاکے پلوچ کرے ورانا آجتِ مسکینہ تائیم او بخش تاج شہان تمام قسم دی حمد السلام اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس متحر ذات واسط حمد السلام تو بعد انگنت لا تداد بے شمار ذرود السلام امامِ کائنات رہبرِ کائنات شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمتًا لِلآلمین حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی مقدس متحر ذات واسط دیڑی آیت اللہ رب العالمین دے پاک مقدس متحر کلام چو جس آیت دا مختصر عیسیٰ توڑے گوشت گذار کیتا ہے اس دن اندر اللہ پاک فرمان دینے میرے محبوظ سونیاں میرے انہ بندین داست دے اطلاع کردے و خبر دے دے ایک ارادہ تُسی زمین تے کردے ایک ارادہ اللہ اسمان تے کردے اللہ کتے کردے مل کے بولو اے جڑے تُسی ٹی لیٹے لے بیٹھے سنو میں تُسی ٹی لیٹے لیٹے یہ نا ہے انشاءاللہ مکاہنی ہیں اللہ فضل و کرمہ جو تو موقع لے گئی انہوں دعا کردے آنگے چادرہ جو اتبار کٹ کے آکھ ہوئے ایک ارادہ اللہ ہاتھ بلاند کرو ذرا ایک ارادہ اللہ اسمان پے کردے ارادہ غالب کدہ ہندہ ہے مل کے بولو کدہ ارادہ غالب ہندہ ہے اللہ فرمان دنے اللہ دا فیصلہ اللہ دا رادہ غالب ہندہ ہے لیکن اکثر لوگ اس گالنوں سمجھ دے ایک گال کی نہیں کیتی ہے قرآن کدہ کلام ہے قرآن کدہ کلام ہے اللہ دا اللہ نے یہ گال کیتی ہے کہ ایک ارادہ تسی بندے ہو زمین تے کردے ہو میں ایک ارادہ آسمان تے کرنا لیکن میرا ارادہ تو اڑے سارے ہندے ارادہ ہوتے غالب ہندہ ہے اور لیکن اکثر لوگ اس گالنوں سمجھ دے نہیں وہ فریصو آتے کہیں دے لہا سانو دیتا کیس ہوں سانو بولو اور کہیں کہیں دے ہیں پوچھنیاں ہی قدر کیے تو اپنے دل دل دے اندر ہی آپ نے رب نلگ اللہ کر دا ہوئے گا اللہ سونے آہاں تو میں نوکا نا دی شنوائی اتا کریں تے میں تیرا قرآن سنا اسمان والا کہیں دائیں جدو میں تینو طاقت دیتی سی سنن دی تے او دو سنن دا ہوں خیارے آلے ہو میں گل ذرا سمجھا کے کرنا ہونا ٹورنا ہوں میں تو انہوں نہ ہونا ٹورنا ہے ادھی تقریب تُرہا کرنے ہی انشاءاللہ اور جدو تینو سنن دیتا کدر دیتی سی او دو سنن دا ان کئیان کو رب دی گل سننوا سے ٹیم بولو اور تُسی کے بابا ٹیم کر لیا کئیان کو تے پانچ منٹ بھی ٹیم نہیں ہوں اے ڈے بیلے مسروف نے بیلے مسروف کرنا بھی کچھ نہیں اے میں گپا لائی جانی ہیں فلمہ بیکھی جانگے انج بیہ رنگے سارا دن ویلے تماشہ ہی بان جانگے لیکن قرآن سننوا سے پانچ منٹوں نہ کوئی ٹیم سارا دن فضولیات گزار دنگے لیکن نبی دی حدیث سننوا سے ٹیم تے جیڑے پھر خوش نصیب تے مقدران والے اور رب دا قرآن سن دینے سنے محمد دا فرمان سن دینے صلی اللہ علیہ وسلم رب زجلال پھر فرشتے ہیں مخاطب کر کے فرمان دینے اوہ فرشتے ہیں اوہ فلان پیند دیندر خیالے کھورت دیندر اوہ فلان فلان بندے جیڑے نے اوہ نانل میں محبت کرنا اللہ جبریل مخاطب کر کے فرمان دینے حدیث ذرا سن لو اللہ فرمان دینے جبریل اوہ خیالے دیندر فلان فلان بندے جیڑے میرے قرآن نال محبت کر دینے میرے نبی دی حدیث نال محبت کر دینے اوہ رات دینوں وجے اللہ دا قرآن سن رہے نے تو سنے محمد دا فرمان سن رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنا رہے نے کوئی جو سن رہے نے محبت نہ سن رہے ہو کے پریشانی نہ اللہ فرمان دینے جبریل جیڑے میرے بندے میرا قرآن تے میرے سنے نبی دا فرمان اوہ بے کے محبت نال سن رہے نے تے سن کے انہا دے دلانو سرور پہ آن دائے دلانو سکون پہ آن مل دائے انہا دے بارے اندر میں تے نو کہہ رہے ہوا میں پوری کا نادہ خالک مالکو نہ بندیاں نال محبت کرنا ہوا اور نبی دی حدیث سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو ربے کا آبادی قسمیں اللہ جبریل نو مخاطب کر کے کہندے میں جبریل تُو ہی اپنی زبان تو کہہ دے اللہ میں امی جننا نال تُو محبت کرنا ہوا جبریل کے اندے نے اللہ سونے آم جننا نال تُو محبت کرنا ہوا انہا بندیاں نال میں محبت کرنا ہوا اللہ فرما دے نے بس گالے تھے نیمکنی اور جبریلہ جنے میں فرشتے نے انہا سارے انہوں کہہ دے کہ او جیڑے بندے نے جیڑے رب دے قرآن نال دلوں یاری لاندے نے نبی دی حدیث نال دلوں محبت کر دے نے انہا دے بارے اندر رب نے فیصلہ کر لے آئے اللہ انہا نال محبت کردائیں تُو سیوی محبت دا اعلان کر دے وہ سارے فرشتے کہیں دے نے جنہنہ جبریل تُو محبت کرنا ہے جنہا رب رحمان محبت کردائیں اضیاء و سارے فرشتے انہا نال محبت کرنا ہے سبحانتہ دعا کرو اللہ سنن اُن شمار فرما دے آحی تِے جنہا دے بارے رب کہیں دے کہ میں انہوں نے المحبت کرنا امان نہ دسو کامیاب ہونگے کہ نہیں مٹھے ہی بولے ہو تو اڈا دل کردہ کامیاب ہی تھی اللہ سب انہوں کامیاب فرما دے اللہ فرما دے ساری اعلان کر دے سارے فریشتے کہہ دن دنے اللہ سونے آن عشیریوں نہ بندے انہوں نے المحبت کرنے آن اب ایک تیرے میرے بارے دے اندر اللہ نے اس محام تے کیسے ردے بنائے ہوئے نے اور کیسے فیصلے کر چھڑے نے ربے کا بادی قسمیں تو زمین تے رب دے قرآن نالمحبت کرنائے نبی دے فرمان نالمحبت کرنائے اجے ایک بندہ ارادہ لے کے ہی ٹردائے جس طرح کے کاری صاحب کیرسن میرے تو اڈے مرشد عظم رہبر عالم صل اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دین دیاں باتاں سکھن سخان لے ہی ٹردائے او دے راوے چلا دے ملائکہ اپنے پر پیراں تھلے بچھا چھڑ دین اوہ ہوتے فرید تے آن دے پراں ہوتے چل کے آن دائے اور اللہ پاک فرمان دینے سونے آئنا بندے آنو ذرا دست دے ہو میں شروع دے اندر نا فضیلت ذرا بیان کر دے آسان اس مجلس دی فضیلت دا تو آنو پتا چل جائے ربے کا بادی قسمیں اے تھے بین دا کنہ عجر تے کنہ اللہ نے مقام بنایا تھا کئی بندے بیٹھے ہوئے ہوندے ہیں تو پریشان پریشان بیٹھے ہوندے ہیں کڑھے بینے جو رہنا ہو کام مکے تو ڈاری مار جائے ربے کا روے چھوی دل لگ دا بولتے شڑو یار اور جیدہ ایچھے دل نہیں لگ دا جنہوں ربے کا روے چھوکون نہیں ہوندہ انہوں کچھے ملے گا انہوں کدھرے مل سکتا اور جنہوں قرآن سنکے سکون نہیں ملدہ نبی دا فرمان سنکے جیدہ سینہ نہیں ٹھردہ جیدہ دل ویچے تھانڈ نہیں پیندی جیدہ دل نو سکون نہیں ہوندہ ربے کا بادی قسمیں انہوں کدھرے سکون لب سکتا اور سکون اگر اللہ نے رکھے آتے اپنے قرآن اندر سونے محمد فرمان اندر اللہ فرمان دے نے سونے آئے ننو ذرا ہوندہ س دے ہو کہ ایک رادہ تسی زمین تے کر دے ہو ایک رادہ توڑا مالک اسمان تے کر دائے لیکن توڑے سارے اندرہ دیتے اس مالک الملک دا ارادہ غالب ہن دائے ادھرہ سن لے آجے فیصلہ توسا اپنے دھلا کو لے رہے ہیں ہم مکہ والے ہیں جو دو نبی پاک نے اعلان فرمایا کولو لا الہ اللہ تفلے ہون تملے کل عرب والعجم اوہ مکہ دے لو کو میرا کلمہ پڑھ لو دین میں چھ داخل ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تو انور بھو عجم دیا سلطانی آتا فرما چھڑے گا تے مکہ والے ہیں نبی دی مخالفہ شروع کر دیتی ہے بڑے پروگرام کی تے نے نبی پاک کل بڑے بڑے منصوبے لے کے آئے نے ہم مکہ دے جڑے چودری نے پہ سب تو زیادہ نبی دی مخالفہ دے اندر کردار ادا کر رہے نے مکہ دے چودری انہوں نبی پاک نے تے رب دی شام دا اعلان کیتا ہے اللہ دی اغمد دا اعلان کیتا ہے تے کیڑی گال دی تکلیف ہوئی ہے کہ دے آکے نبی پاک نو راتانو کئی دفعہ آکے مل دینے آکے کندنے آوے غر ربے کا بادی قسمے اسی سمینے آ تو صداقت ویچوی اللہیں تو شرافت ویچوی سادہ ایمانے تو امانت ویچوی تو شرافت ویچوی تو لیاقت ویچوی آکے نبی پاک دے سامنے ربے کا بادی قسمے اے جڑے چودری نے آکے نبی پاک نو پردے دے اندر جناب راتانو آکے مل دے رہنے کہ اندرین اسی سمینے تو ہر خوبی ویچال لائیں لیکن گلے وے اسی تیرے سامنے تن بڑے لالچ لائکے تن بڑے او دیتے لالچ لائکے آئے نے جڑے کے آم سرداران دیتے کمرانہ دیلال چندے نے کہ اندرینے کہ جناب جیڑی عرب دی جس عورت تیرا دل کر دیا تو اشارہ کر او دینا تیرا نکاح کر دینے آم پورے مکہ دی جنہ گلہ اے او دیا سارے دیا چابیاں تینوں دے چھڑنے آم اور جناب تینوں اپنا جڑا جڑا او دا کنہ دے چھڑنے آم پر آگل نہ کریا کرلا الہا اللہ نبی علیہ السلام نے ورمایا میرے سجیاتیں سورج رکھ دیتا جائیں کھبے تے چان رکھ دیتا جائیں تے میں رب دی تو ہی دے اندر کمپرومائز کرنا او میں رب دی تو ہی دے اندر کمپرومائز نہیں کرنا نبی پاک نے انہ دا کوئی ہوئی جناب منصوب آجڑا نہیں منیا آپ فرما دینے رب دی شان دے اندر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اس واسے کے اللہ دا شریک کوئی نہیں کل ہو اللہ ہو پڑھو ہاں در مل کے اللہ دی شان دا دار کرو ہاں ایک ہی دی شان ہے پھر بولو کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمد لامیہ لے دو و لامیہ اولاد و لامیہ کلہ ہوں کفوان آہد جدو انہ دے کیا کوئی منصوبہ پاس نہیں ہو رہے ہیں کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں انہ جناب ایک میٹنگ بلا لے ابو جال نے او تھے انہ رادہ کر لے آئے کہ انہ خاتمہ کر دے انہوں مکا دے اوم لہذا اے دیواز سے مشورہ کرو کیڑا بندہ کم کرے گا ابو جال کیندہ ہے جڑا بندہ انہوں پہ دا خاتمہ کرے گا میں انہوں سو اونٹے نام دماؤں گا اور کنے کے لو جنب سونا تے چاندی بھی دماؤں گا چالی یمنی چادرہ بھی دماؤں گا جڑا اس محمد دا خاتمہ کرے گا صل اللہ علیہ وسلم تے اے جناب ایک بندہ اٹھ دا ایک اندہ میں ایک ہم کرانگا ایک اندہ بیجا اب تیرے واسدہ روگ اچھی بولو دار گئے اچھی بولو اب تیرے واسدہ روگ ایک ہور اٹھے آ کہیں دے میں ایک ہم کرانگا ابو جال کہیں دے تمہیں بیجا میں تیرے واسدہ روگ ایک ہور بندہ اٹھے آ کہیں دے میں ایک ہم کرانگا کہیں دے تیرے واسدہ روگ بھی نہیں ایک بندہ اٹھے آ کہیں دے بندہ پھر میں ایک ہم کر سکتا بندہ اور بولتے چھڑو بندہ میں اندہ سنوان کہ اندہ دس کونے کم کرے گا کہ اندہ ادنائی عمر بن خطاق رضی اللہ تعالی انہو حضرت عمر اس مجلس اندر نہیں سنکن اندہ کتے وہ عمر اس بھئی مان نے ہی پتا سی کہ عمر بڑا دلیر ہے وہ بولو پاپی نے ہی پتا سی کہ عمر بڑا جیرہ کامی نے لینا ہوں دس ہی تریح دیئے کتاب آئی میں پڑے آئے اور مچاندہ ہوں دس ہی عمر نو جذبات کئی بندے ہوں دے جذبات میں اہمی چوکتے لکے پچ پہنے دیں اور رکھے کئی مسلمان آپسے لڑنوں اہمی ٹکرہ مارنوں پھر دیں انہو گل قرآن دی کرو حدیث دی کرو اگر لڑائی دی گل کر دیں انجی اگر نہیں منہو لگ دے تو آڑے پہنے تو سارے پور امن یہ تھے کوئی اختلاف نہیں اور قرآن دی گل کرو تو ٹکر مارنوں پھر دیں حدیث دی کرو جنہاں بین جو فجن گے جی میں وہ لے لے نہیں ٹکرہ مار دیں انجی بائی دیں فرم اللہ اکبر کبھیرہ اللہ انہو حدیت اتا فرم اچھی آمین کہا چھڑو ایک انہو پتا سی کہ اندہ واقعی انہیں یہ کم کرنا ہے کیونکہ عمر جڑا رادہ کر لے ٹالدہ انہو پاپینو پتا سی جڑا کامل ہے نا اندہ سی جدبات دعا کے اشتہال دعا کے تھے حضرت عمر کولوں کام لے کر دا سی کہ اندہ کتھے وہ عمر حضرت عمر اس مجلس دیندر نہیں سن بھولایا گیا حضرت عمر آئے ایک گل سنان دیکھ کہ اندہ جڑا بندہ کام کرے گا جب اسی آخری میں شرا کرن لگیا اس نمے دین والے دے بارے اندر جڑا بندہ ایک کام کرے گا انہو 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 دٹھا جائے گا عمر بندے وے کے تے ہور جدبات دیندر آگیا کہن دے فرے کام میں نوی کرنا پہنائے عمر تروار چکلن دائے تے تھڑ پہن دائے اوہ در عرشہ والا کہن دے اوہ تو زمین تے میرے نبی نو میں ٹام دیرا دے لے کے جا رہے ہیں تے میں سمام تے تے نو نبی دے مرید بنام دیرا دے کر لینے ایک قرآن تے میں نے پھڑا چھوڑیا قرآن نہیں پھڑا جل اٹھو بس والا ہو غالب الا امرہی میں آج جو تھوڑا جائے حصہ پڑے ہیں یہ تو انہو یاد جد ہوگی نا اوہ تو پھر دعا کر دیں گے یاد کرو نہیں آج آیات یاد کر لو انشاءاللہ والا ہو پڑھو اندرہ ملکے والا ہو غالب الا امرہی ولیکن اکسر ناس لا یا لمون اللہ فرمان دے نیم تو زمین تے رعدہ کی تائے میں نبی نو مٹان واس سے جارے ہوا تے میں اسمام تے رعدہ کر لے آئے میں تے نو سونے نبی دا غلام نہ بنایا تے منو قادر قدیر کون کوئے گا منو پر مشکل کشا تے حاج تروا کون کوئے گا اسمان والے نے اے رعدہ کر لے آئے اے عمر جناب تلوار لہ رائی جا رہے آئے تے نال ارادہ لے کے جا رہے آئے جے خاتمہ کر دھنا ہے جنہیں نو دیندہ اعلان کیتا ہے اے جناب راستے اندر میرے نبی دا ایک صحابی مل جاندہ ہے اور نبی دا پروانہ تے دیوانہ مل جاندہ ہے کہیں دے عمرہ جنہ جدباتی ہو کے کدھر جا رہے ہیں کہیں دے آج میں نو دیندہ خاتمہ کر مواستے جارے ہیں کہیں دے تو خاتمہ کر دا پھر مائے اس نو دیندہ اے جنہیں دیندہ جڑا رہ بر رہ نمائے اے دین جڑا نمائے لے کے آئے اے تے تیرے کارویچوی داخل اور بولو تیرے کارویچوی داخل کہیں دے تینوں کون کہیں دے کہیں دے جا پچھ جا کے اپنے پہنتے پنوں جنوں اے اس نبی دے مرید بن چکے نے سل اللہ علیہ وسلم تے مینہ جی رہنے انہوں کھا جاندہ ہے مینہ آج بھی کھا جاندہ ہے کھاندہ ہے کے لئے مینہ آج بھی کسے نمائے رہو نا تے قرآن دی اس دا انہیں اثر دیں انہوں دا جنہ مینے دا اثر اندہ ہے مینے دا بڑی چھتی اثر اندہ ہے تے اوڑ مکہ دے لوگ سانونہ نمائے مینہ کھا جاندہ سی حضرت عمر اندہ ہے اچھا ایک آلے میں ہونے پتا کر لینا جلدی گیا جا کے دروازہ کھٹکا ہے جو ہویا سویا واقعہ تے بڑا تفصیل لیے بہنوئی نو مارن لگ جاندہ ہے پین چھڑان لگ دیئے انہوں ہی مارن لگ جاندہ ہے بہنوئی جے سینے تے چڑھ کے بہ جاندہ ہے بھار کرن لگ دیا تے پین گئن دیئے کہن دا پچھے ہر جا پین کہن دیئے آج پچھے نہیں ہر سکتی ربے کا بادی قسمیں سن لے جس ماندہ توں پتریں اسے ماندی میں تھی ہاں عمر سن لے درام آج جان جا سکتی ہے لیکن تو اگر یہ رادہ کی تائے کہ میں تو ان دین تو ہٹان واسطے آیا ربے کا بادی قسمیں ان سنے نبی دے مرید بن گیا جانتے جا سکتی ہے لیکن اس نبی دا دین چھڑ سکتے اور اس نبی دا کلمہ چھڑ سکتے انہیں سی قرآن تو تعلق نہیں توڑ سکتے آج تے توسی اور ہیں جناب کے نیا کے برادری نہیں چھڑ سکتے کہیں دے نے کہنے یہی کہیں نے ہسی برادری نہیں چھڑ سکتے کون دے رشتے خون دے رشتے بولے آجے انہmee کیسے پلیس ہی نہ بھڑ کے لیا جائے بھی خون دے رشتے مولی صاحب تو اڑیا کھلا کے خون دے رشتے چھڑ دی تو جو دن لڑنا ہے جو دن لڑنا ہے تو دین تو لڑنا ہے کہ دنیا دو اور سچی گال کرو اور دنیا تو لڑ دیا نا زمین تو لڑنا ہے پلاٹ تو لڑنا ہے اور ایک ایک گٹ تو رب کعبادی قسمیں قتلو جان دینے اور زمینو تھی رہ جان دیئے تیابی اگلے کارٹور جان دینے اور دنیا میں بندی بندے دی اے بندائی جانی دنیا دا اور کار لوک بنائی پھر دینے اے اڈائی فانی دنیا دا کال بھار سے اک وراثت دے آپ سوچ لڑ دے ویکھے میں گال پگوں تھی ایک دوجہ نوں تاؤنوں پھڑ دے ویکھے میں اوٹو اے ٹی بے تیرے نے آپ در درتی میری یار درتی نے پکارا فقیر میان تسی دو میں ہی ویچھ ہنیرے ہو نہ میں اس دی ہاں نہ اس دی ہاں اور تسی دو میں ہی بندے میرے ہو زمین آندھی اہم کا بے وکوفہ میرے تو لڑکیں مردہ پہ ہیں تیرے تو پہلے بھی بڑے بڑے میرے تو لڑکیں میرے ویچھ ہی آگے نہیں اور زمین تھی گئے نہیں کہ نہیں بڑے بڑے لڑکیں تو زمین تھی ایک گٹ تو لڑکیں مر جاندہ دین دی باری آئے تھی رسمانو پھر لیں گا کہندا میں لہن سکے پر آنوں تھی نینا چھاڑ ساکتا تو جدو سکے پر آنے لڑنا ہے دنیا واسدے اور دنیا واسدے آپ نے آنے دیا لڑائیاں آنے کے نہیں آج شریکہ کونڈ دے آپ نہیں ہونڈ دے نا تو ہی لادہ بابا شریکہ کھوٹ دے تو آئی نہیں کھوٹ دے شریکہ بابا چلان دے ہو تو اسی اپنا شریک برداشت نہیں کر دے تو رب بھی اپنا شریک برداشت نہیں کر دا رب کعب آدی قسمیں اللہ فرمان دے نے ایک رادہ تو زمین تے کر لے آئے تو نہ رادہ سمان تے کر لے آئے پہنڈ کہیں دیئے عمر گل سن لے جانتے جا سکتیئے پر ہونسی نبی دا دین چھڑ سکتے اے اٹھتے ہی جناب سدھا ہو کے کھڑا کھڑا ہوتے رہا گیا کھڑا گل کیے منو اے تے دس تو تے ہو میری پہنس ہیں وہ مشیرائیں میری واز سن کے چھپ جام دیس ہیں میری گل سن کے میری واز سن کے تیری جروہ تنیزیوں دی میرے گے بولن دی آج کیڑی چیز نے تیرے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور کیڑی شہے جنہیں تیرے اندر جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور لیا ذرا ہوں میں نویں دکھا جنہیں تیرے اندر امہ آلہ ایمان پیدا کر دیتا ہے تے پہن کیاں دیئے پہن کیاں دیئے وہ گل سن لے اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے ان پڑ دے نیو جیڑے پاک زبان نے او نیو پڑ دے جیڑے مشرک ندان نے امر نو پہن ایک دبکا چا مار دی چوک حبیب والی سینے نوٹھار دی اور جیڑا جیڑا سینہ ٹھرے آدھرا تو چوکے کہاں چوک حبیب والی اور سینے نوٹھار دی چوک حبیب والی سینے نوٹھار دی کہیں دا میں نو سناتے سہی اور جنا میں نو لیا کے دکھاتے سہی پہن کین دیئے تو اس کابل تو مشرکیں پلیتیں تے ایک کلام پاکیں بولو ایک کلام اے پلا اکلام جیڑا اے پاکے تینویں جیڑی سمجھ نہیں لگنی جنہ چر میرے نبی دا مرید نہ بھڑے ہوں اور جنہ چر نبی نہ سچی آری نہ لائی اے دی سمجھ نہیں لگ سکتی تو کئی مفتیہ سے جم پہنے اس دور دے اندر جیڑے کہن دنے قرآن ترجمے نلنا پڑے آجے قرآن ترجمے نلنا پڑے آجے فتوے جاری کی تلم سادہ پڑی جاؤ ترجمے نلنا پڑے آجے ترجمے نلنا پڑے آجے کہ اے قرآن مشکل ہے اللہ فرمان دے انہیں دوسروں اللہ دی گالہ لائے کے مفتی دی اور کئی بیچے چوپ کر کے بیر انہیں سوچی پہ جانے نہیں گالہ پتہ نہیں کی ہوگئی اور سمجھ نہیں آئی گالہ دی منہوں لگتا ہے منہوں دوسروں مفتی دی گالہ لائے کے رابدی گالہ لائے اور ساری کائنات دے مفتی کٹھے کر لے جان ربے کا بادی قسم ہے رابدی گالہ مقابلہ کر سکے اور رابدہ کلام اللہ فرمان دے انہیں مفتی کہیں دا قرآن نہ پڑے دا ترجمہ نہ پڑے آجے بڑا مشکل ہے اللہ فرمان دے انہیں والا قد یسرنا القرآن لذکری فا حلم مدھا کر سونے انہیں دس دے قرآن اللہ نے اسان بنا کے نازل فرمایا ہے سبحان اللہ بولو اللہ نے قرآن ملکے بولو اسان بنا کے اسان بنا کے نازل فرمایا اللہ فرما دے کوئی ہے قرآن پڑنوالا کوئی ہے قرآن سمجھنوالا کوئی ہے قرآن تو نصیت ااصل کرنوالا تے جنہا پھر قرآن نہ ہیاریاں لالیاں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندنے ان مرید بنا کے لے چل نبی دے کولنی رو رو بغزاواں دےڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹا اور جندری میں رولنی ہو جائے گنگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا کلے جیانو ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پین کیاں دیئے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیں سارے نبی مقبول دا اوہ ہتھ کڑی دستور ہنڈائی حکمہ ادول دا میں ہتھ کڑی لاکے کھڑسان طرف دربار دی چوک حبیب والی سینے نوٹھار دی کہندہ لے چل سئی باہ میں ہتھ کڑی لاکے لے جا تے پین امر دیا باہ میں بننوا سے کپڑا لب دیئے کپڑا کوئی نہیں لب دا امر دے موڑے تے کپر میں اوہ ہلاکے دے دن دا کہندہ اللہ پھڑے دے نالی بن لے پچھے نباہ کر کے تے بن کے تے نبی پاہ دیئے دالت ویچھ لے کے آ رہیے پین پر آنوں دین نبی دا مرید بنانوا سے لے آ رہیے اللہ اکبر کیسے نصیب آلے لوگ سان کہ پین پر آنوں نبی دا غلام تے مرید بنانوا سے لے کے آ رہیے تے جناب ادھو رون دیا جدو نبی دے چاند جڑے سے ابا اکرام نبی پاک دے قریب حضرتِ ارکم سے ابی رضی اللہ تعالیٰ اندے کارویج بیٹھے ہیں دوروں دے نبی پاک نے جناب سے ابا نے عمر نوے کھے آئے آپ دا چاچا تلوار لے کے کھڑا ہو جند امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تلوار لے کے کھڑے ہو جند انہیں کہیں دن اگر عمر جو خیر نہ لارے آتے خیر ملے گی اگر برے را دے نہ لارے تے ایدہ مقابلہ فراج سب تو پہلے میں ہی کرانگا ادھر اللہ نے اسمان تو نبی تے وئی نازل فرما چھڑی سونے اپنے چاچن کیا تھلے بیجا جذبات والے ویلے لنگ گئنے آج عمر آپ نہیں آرے آ آج عمر نوار شاہ والا لے آرے آئے آج عمر جدو قریب آئے میں تے دورویں نبی دے چہرے تے جدو نظران پہ یانے تے کیام دینے جناب شہد اللہ الہ اللہ اہدہ لاسری کلا واسعاد انہ محمد اب دہ ورسول نبی پاک اٹھے نے اٹھ کے سب تو پہلے نبی پاک نے سینے نہ لگائے تے نبی پاک فرما دے میرے یارو جڑی دعا میں کبے دا غلاو پکڑ کے کیتی زی او دا پھل اللہ نے منو اتا فرما چھڑے آئے اور جگہ مدے پیرے اٹھ کے سینے نل لالیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا اور گھوڑے نل گھو ڈالا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی آلی دربار دیم چوک حبیب والی سینے نو اٹھار دیم وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَا عَمْرِهِمْ وَاللَّا عَمْرِهِمْ سَرَنْ نَاسِمْ تَفْحَالِهِمْ تَفْحَالِهِمْ بَنْ بَنْ مرید پکا نبی سردار دا یادی مرد فرق وائد بیت اللہ ویچے نماغ پڑی گئی تے عمر دیان تے اور بول چھڑو عمر دیان تے عمر دیان تے بیت اللہ ویچے نماغ پڑی گئی نبی پاک نے پڑھائی ہے اسے ابا نے پیچھے پڑی ہے پیرا عمر کلے نہیں دیتا ہے جنہیں اپنی عبیدیاں نو بیوہ کروانا ہے جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے اور جنہیں اپنی جان دا خاتمہ کروانا ہے آج عمر دا مقابلہ کر لو رب کا آبادی قسمیں جن نبی نے رب کو لوں منگے آئے فیصلہ رب تے رکھے آئے اپڑو اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے کر کے غلاب کا بیدہ پکڑ کے تے نبی پاہ دعا کرنے اللہم اعزل اسلاما بے احبہ زینر راجلین بے امار ابن خطاب او بے امار ابن الحشام اللہ دو چودریاں دینا میں تیرے سامنے پیش کر دھتے نے جڑا تینوں پسندے اپنے نبی نو دے دے جڑا تینوں فیصلہ کی دیتا رکھے ہے ملکے بولو فیصلہ کی دیتا رکھے ہے اللہ نے پھر او نبی نو عطا کی تے جڑا کھرائے دلدہ سافے کھوٹا دیتا نہیں پھر کھوٹے ہیں انہوں اللہ پسند ہی نہیں کر دا تھے نبی نے اللہ تے جو فیصلہ رکھے ہیں اللہ جنہوں تُو پسند کر رہے ہیں اللہ کھوٹے ہیں انہوں پسند کر دا ہے کھرائے ہیں سوچ لے ہو جڑا اور کئی تے مولوی بھی آنڈے ہیں کھوٹے ہیں انہوں بھی کم چاہ جائے ہیں کئی مولاں نے رہے ہیں اللہ تے ہیں انہوں تُو سی مولانا بنو اللہ انہوں تے ہیں مولانا بنو حضرت صاحب بنو کاری صاحب رہو اور جناب خطیب صاحب رہو انہوں نے یہ سم ملڑو بنانا ہے مولاں بھی نہیں رہنے ہیں ملڑو بنا جائے ہیں اللہ حدایت نصیب فرمائے آمین میں نے کسی نہ کوئی دشمنی نہیں نہ میرے دے کسی نہ کوئی حصل بھوگا دے لیکن میں ایک گل پتہ کیوں کیتی ہے تماشے بڑے لات چھڑے ندین ویچھے نا اور کئی تے جیلی جیلے ٹورے پھر دینا ہے وہ تو چلو ایک مسئلہ ایک علاہ دانا ہے وہ تو پاس ہی ایک بکھ رہا ہے کئی ہاتھ والے اندر جیلے فتنے پان دنے ہیں وہ اللہ انہوں سب تو برے لگ دے ہیں بولو ٹھیک ہے غلط ہے اور بول دے نہیں اور کئی تے باطل والے اندر بلتی ہیں اندر فساد پان دنے ہیں تے کئی قرآن تے حدیث دے مند والے اندر فساد پان دنے ہیں وہ سب تو بڑے فساد دینے ہیں وہ سب تو بڑے اللہ انہوں نے شرط و محفوظ فرمائے آمین میں میرا یہ موضوع نہیں لیکن کسے موقع بنیا تھا میں بھی انشاءاللہ موضوع بیان کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لذیر اللہ دے فضل و کرمال اسائیں عظم کیتا ہے حضرت ایدانی شہید کہہ دے رحمت اللہ علیہ کچھ ہی کہہ دے ہو حضرت علامہ احسان الہی زہیر مل کے کہو رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ شہدادہ مشن جاری رہے گا شہدادہ کا مشن اور مل کے بولو شہدادہ کا مشن انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرمال ہر سٹیٹے ہر میتان دے اندر اسی حق دے علم بلاند کر دیا رہے ہیں اور جو قرآن تے نبیدہ فرمان کہیں دے ہیں اوہ پیغام انشاءاللہ پچھان دیا رہے ہیں انشاءاللہ کہہ دے انشاءاللہ اللہ فرمان دینے کردہ تسی زمین تے کر دے ہو میں کردہ سمان تے کر نوام مل کے پڑھو آیا ترہا یاد ہو جائے گی وَاللہُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَاللَا كِنَّا كِسَرَنَّا سِلَا يَعْلَمُونَ اللہ فرمان دینے میرا ارادہ توڑے سارے اندھیرہ دیاں تے غالب اندائے اور جناب ان تھوڑا جہ درہ دو چرائے تاندرہ حضرت یوسو علیہ السلام دے ہوالینا سن لو پہیاں نے ارادہ کیتا ہے کہ اینو اسا مٹا دینائے اینو ختم کر دینائے اینو شان میں چلائے دارتبہ بڑا باد چلائے اینو جناب ختم کر دینے اینو مار دینے او درہ سمان والے نے ارادہ ایک سمان تے کیتا ہے اور تسی کے دے ارادے کر دے پھر دے ہو اللہ ازبان مان دینے اللہ نے سمان تے رادہ کر لے آئے اور تسی دیرے یوسف دے پائی یوسف نو مٹان دے رادے لے بیٹھے ہو میں جے توانوں اس یوسف دے سمانی ٹھوٹے پھڑا کے مانگت بنا کے کھڑے آنا کیتا تے منہوں پھر قادر قدیر کنے کہنائے پھر اللہ نے کھلا رہے ہیں کہ نا سامنے چلو شارعی کار چلو سیر ہلا دیو جب موہ نہیں بھولنا یہ اور میرا لگتا ہے تھا کہ دو ہی چلے اللہ اکبر آنی سنگا نہیں اچھا سنگا کٹا ہے اللہ زیادہ سنن دی تفیق کا تاور اے تگال میں پہلو کار چڑی جدو نہیں نہ سنیا جاندہ آندہ اللہ سنے آ کرنا دی تاکت دے تیرا قرآن سنا تے جدو تاکت اندھی ادھو سندا اور بھولو اللہ فرمان دینے اور جدو تیمو کوئی نہیں رکھ دا کار والے بھی نہیں رکھ دے بھار والے بھی رشتے دار بھی اور بولتے چھڑو رشتے دار بھی نہیں رکھ دے اپنے میبھے گانے اور جاندنے تیرے سکے پتر میں سکی اولاد اندھی یہ بابا کھنگ دا بڑھائے تے میری بڑھی نوں رات نیندر پہن دی اللہ اکبر آئی جدو تے بابے نے ساری زندگی روح چھڑیے اور جدو تے بابے نے ساری زندگی روح دیتیے اے اندھے بابا تیرے کھنگن دی اواز جریے میری بی بی نوں بڑا تنگ کر دیے میری بیگم دی نیند خراب ہندیے تو اندھے کریا کر اوہ کھو تے ٹوکے علی جری کلی ہاں او دے بیچ جا کے تے سر دی دی ہاں راتاں دے اندھے ٹھانڈ دے چھ جا کے سویا کر کیونکہ بابے نے سمیتا بابا سیت ماندے تے اللہ فرماں دے نے جدو تے نوں کوئی نہیں رکھ دا تے تیرا مالک فر وی اندائیو ہونی سمجھا ہونی ہونی سمجھا جے بھی آ جاتے نوں آپ پہ وازہ مار دائے اللہ فرماں دے نے نا دی رات دے لے آکے اللہ پاک اسمان دنیا تے آکے وازہ مار دے نے اور جدو تے نوں کوئی نہیں رکھ دا عجیب دعوات دائے زادان اللہ فرماں دے نے اور جدو بھی میں نوں پکار نوالا پکار دائے تے میں پھر ادھی واز نوں سننا ماں ادھی پکار نوں سننا ماں آجا مانگلے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیران دے بوے جانا ہے پڑھو اللہ الہا اللہ اور رماں جاغ دا میں کدی ساندا نہیں رکھی جاغ دی کرائیں انگلاندا نہیں اور توں پھر بھی میرے بوے آندا نہیں پڑھو اللہ الہا پھر مل کے دھا پڑھو اللہ الہا میں نوں ملن دا لگ دا کرایا نہیں اور کرایا لالا کے جان والے اور بے کا بادی قسمیں اور تے آپے وازہ مار دے جنوں ملن دا کرایا لگ دا اور کوئی بیل پہنگ دا کوئی ٹیکس لگ دا اور میں نوں ملن دا لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بھی کوئی بیٹھایا نہیں پڑھو اللہ الہا اللہ اوہ مارے آپ سد سوالی نوں پر دے وے چولی کھالی نوں اوہ کیوں چھڑے آئی اس در آلی نوں اوہ کیوں چھڑے آئی ادھ در آلی نوں پڑھو اللہ الہا اللہ فرما دینے میرے دار تے آجا اوہ سدا بھاگنا اوہ کلی بیدت شرک دی چھوڑ میاں اوہ کلی بیدت شرک دی چھوڑ میاں مو شرک والا مور میاں اوہ دل نال خدا دے جوڑ میاں پڑھو اللہ الہا اللہ اوہ سدا بھاگنا بھل بھل مور میاں سدا مست علست نا توڑ میاں آج نا جوانی آتی آکڑنا ہے رب بے کا بادی قسمیں آج رے وڈیرے ہوگے نے انہا کلوں کا دے پوچھ کے وے کھا کر جوانی کھیڑے وے لنگ گئے واندے نے پتہ ہی نہیں لگیا میں چاند دنہ دی کھیڑے پتہ لگیا ہی کوئی نہیں اوہ سدا بھاگنا بھل بھل مور میاں سدا مست علست نا توڑ میاں اوہ سدا نہیں جوانی زور میاں پڑھو اللہ الہا اوہ کوئی چاند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پہ آلا پی گئے نے اوہ سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھو اللہ الہا اچھی ذرا کلمہ پڑھو اللہ آخری وقت نصیب فرما دے اوہ پڑھو اللہ الہا اوہ دس ابراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن نمران کلیم کی تھے اوہ ساڑے حادی نبی کریم کی تھے پڑھو اللہ الہا اللہ فرما دے نے تسیہ کرادا زمین تے کردے و میں کرادا سمام تے کرما ماں لیکن توڑے سارے اندھیرہ دے تے ارش والدہ ارادا مل کے بولو ارش والدہ ارادا غالب اندائیں اللہ پاک فرما دے نے تساں زمین تے ارادا کر لے آئے اساں یوسف انہوں مار دے نائے دا شان بدہ جا رہے آئے انہوں عزت میں جانیے اللہ حاسدی اندھے حسد و مفہوظ فرما حسد دا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ یوسف ترجمہ پڑھو حسد دا انجام اللہ فرما دے میں میں اسمان تے بھی ایک ارادا کر لے آئے چلو ٹرو اندرہ ٹوڑ کے بیخ لگو کھوے چھ سٹیا ماریا تے اوہی مکر بنایا جیڑی گل باپ نے کہی تھی مکر بھی اوہی اوہ مکر بھی اوہی بنا لیا مکر بھی باپ نے کیا سکالا اینی لیا حسنونی انتا ذہبو بہی و اخافو این اکلاہ الزیبو و انتم انہو غافلون اچھا یہ دسو چاند قرآن دی آئیتاں سننے تے دل کر دے جب ہم مگل مکان لگا ہوں چاند آئیتاں درہ سن لو قرآن دی قرآن سننے تے دل کر دے ماشاء اللہ سنو در اللہ دا قرآن تے اپنے کلیجے ٹھار لو کہن دینے باپ نو کہن دینے اببا جی ساڈ نال یو سنو کلو اے ساڈ نال جائے گا کھڑے ملے گا ساران کرے گا جنگل دیاں باپ اندہ اینی لیا حسنونی انتا ذہبو بہی و اخافو این اکلاہ الزیبو و انتم انہو غافلون اور کی تے تسی میرے یو سنو سمان کو بٹھا کے تے تسی جناب شکار واسطے نہ چلے جاؤ پچھو میرے یو سنو پیڑیاں ہی نہ کھا جائے اے جناب اندینے کالا لئن کالو لئن اکلاہ الزیبو و انہنو اسبا انہا از اللہ خاسرون اور قرآن نل دلانو سکون ملدہ رب کا بادی قسمیں اندہ جے انہو پیڑیاں کھا جائے تے ساڑے دے دے جوانا دا کی فیدائے اسی بہت بڑی جماعتیں ناوڑا لش کرتے نہیں اسے جے دے دے سی جوانا ساڑا پھر کی گرادا ہے جے ساڑے انہو پیڑیاں کھا جائے او انہا از اللہ خاسرون فلمہ زہبو بہی و اجمعو و یجعلو فی غیابت الجبی و اوہینا الیہی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جدو تھے لے گئے نے تے جناب یوں سے انہوں مارے اے پہلے مار کے ایک کہندہ انج کرو جانو نہ مارو کھوے سر دےو تُسی اپنا مسئلہ ہی حل کرنا ہے کھوے سر دےو تے باپنوں کیا دیں گے جیڑی گل باپنے کیسی انہوں پیڑیاں کھا گیا سی سمان کو بٹھا کے گئے ساتھ پیڑیاں کھا گیا ہے یہ جناب کھوے جو سٹ کے آگے نے تے جدو واپس آئے نے تے آکے کہندے نے باپ پوچھ دائے کہ جناب دے سو توی و جاؤ اب آہم اشائیں اب کون قرآن کہندہ اشاوے لے روندے روندے آگے نے اچھی اچھی روئی جارے نے پتہ ہے دگیا کہ ہر رون والا سچا اوہ بولو ہر رون والا سچا ہر رون والا سچا نیوندہ روندے روندے اشاوے لے آگے نے تے آندے پتہ کینے کالو یا ابانا انہا زہبنا نستبقو اترکنا یوسفو اندہ مطائنا فاکا لہو زیبو و مانتا بے مؤمن اللہنا ولو کننا سادکین اوہ ہی گل کیتی جڑی باپ نے کیتی دیم کہندہ نے اببا جی ہسی بگیار کول بٹھا کے سمان دے یوں سبنو شکار واسطے چلے گے بگیار آیا آتے یوں سبنو بولو جیڑی گل اببین یا کیوں نہ کہ اوہ ہی بانا بنیا بنائی اوہ بنیا بنائی بانا چلا لو اوہ ہی گل چلا لو کندے نے جناب اببا جی گل سن لو اسی گل سچی کرنے پہ ہاں پر تو سا یقین کرنا تے بول دے کیسا چھے بول دے ان کے چھوٹ سارے بولو اببا جی اسی گل سچی کرنے ہاں پر تو سا مننا باب گھنڈا پتروں سے چیگل کر دے تے لیا کوئی ثبوت کوئی دلیل پہڑیا جو کھا گیا کوئی تھوڑی بوتی نشانی تے بخاؤ وَجَاؤُوا عَلَا قَمِيْسَهِ اور قرآن نے کوئی قصر چھڑی سمجھا آن دی کوئی قصر چھڑی وَجَاؤُوا عَلَا قَمِيْسَهِ بِدَ مِنْ قَذِبٍ قَالَ بَلْسَوَلَتْ لَكُمْ اَنفُسَكُمْ اَمْرَانْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ باب کہندہ پتروں مِنُو اے دسو آجڑی کمید وخارے ہو چوٹا خون لاکے لے ہو آجڑی کمید وخارے ہو اِن جسمنو اے دسو بیار نے کان تو پہلو میرے یوسف دی کمید لوائی سی تے چوری دی کوئی نہ کوئی نشانی رہی ہیں دی بول دی نہیں اور چوری دی کوئی نہ کوئی نشانی رہ جاندی ہے اِن نا بڑا مکر بنا ہے تے کمید پھارنی یاد یاد پھر ایک دجھے یار تُو ہی دا چھڑ دوں اور دجھے آن دے یار تُو ہی دا چھڑ دوں اِن نا بڑا نہ کیتا ہے تے قتل کرنا کو چھوٹا کام ہے اور بندہ مارنا کو چھوٹا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا جیڑا بندہ ایک نجایز قتل کرنا ہے بلا رجا سمجھو کہ انہیں ساری انسان ہی اتنوں قتل کر دیتا ہے اتنا بڑا جھرم اے قتل تے اے ایک دجھے الگ ایک خنلال پہ نے مولانا عبدالستار اللہ دی کبرتے کروڑا رامتہ نازل فرما انہ نے نقشہ بیان کیتا تُسی کہو بغیاران کھا دا حضرت یکوب علیہ السلام برماد نے تُسی کہو بغیاران کھا دا میرا یوسف بدر منیرہ کرتہ کیوں کر رہا سلامت او کیوں نہ ہو گیا لیرہ تو آڑے نہ لو بغیار جنگل دا او نکلے آج بنے آرہا کرتے دا بے عدب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا او نہ کیوں کہو جب لیار تھی جنہیں پہلے کمیز لوائیے تے پھر یوسف انہوں کھا دائے میں تے انہوں سبری کرانگا تے فیصلہ رب کرے گا فیصلہ میں اپنا فیصلہ اللہ تے سٹنا ما آخری دو آیتوں دا ترجمہ سن لو تے بات انہوں مکمل کریے پھر اللہ پاک نے کیسے رنگ لکھائے نے اللہ فرما دے نے او جدو میرے یوسف نبی نو او جناب دیزے مصر مصر دا بادشاہ خرید کے اپنے کار ویچ لے کے گئے تے انہیں کو چند باتا اپنی بیوی نہ کیتیاں نے اللہ نے اوی قرآن ویچ کلم بند فرما دیتیاں نے وَقَالَلَّزِشْتَرَاهُمِمِمِصْرَ عَلِمْرَاتِهِ اَقْرِمِمْ اَسْوَاهُمْ اَسَائِنْ فَانَا اَوْنَتَّخِذَهُمْ وَلَدَا وہ اپنے کار ویچ اپنی بیوی نہ گلنا کردہ پہ تے رب نے اسمان تو کیمرہ فٹ کر کے قرآن بنا چھڑے آئے اللہ فرما دینے اپنی بیوی نہ جا کے آندہ ہے جو دو یوسف نبی نہ خرید کے گئے آئے تے آندہ ہے میں آئے بچہ لے کے آئے اَقْرِمِمْ اَسْوَاهُمْ اَنْوَا اَپنے کُول عِزْتَانَلَ رَخْنَائِن اَپنے کُول عِزْتَانَلَ کاروں کروارے ہیں عِزْتَان اَسْاا اَنْفَانَا اُنَتْتَخِضَاؤُ وَلَدَان آن قریبی آسیہ دے تو نفع کھمال آنگے یا انہوں اپنا بیٹا بنا لوانگے اللہ فرما دینے قَذَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضَ اور تو ساں تے زمین تے ارادہ کی تے تمہیں زمین تے رادہ کی تائے کیسی انہوں بیٹا بنا لانگے یا نفع کھمال آنگے اسمان والے نے ارادہ کی تائے اَسْا اپنے یوسو نبی دے رہن دے ٹھکانے بادشاہ دے کار ویچ بنانے واللہ ہو پڑھو ہنگر واللہ ہو اے اوہی آیت آگئی اے ایڈی میں آیت پڑھی سی نے شروع ویچ کو جی سا پڑھی آسی اُن شروع تے پڑھ کے سنا دی ترجمہ کر کے سنا چھڑیا اللہ فرما دینے کہ تُسی یہ ارادہ کی تائے اسی نفع کمال آنگے دے تو یہ نو اپنا بیٹا بنا لانگے کزالی کا مکہ نمال یوسو ففل ارد ہسا اپنے نبی یوسو دے رہن دے ٹھکانے بادشاہ دے کار ویچ بنان دے رہ دے سمانتے کر لینے والے نو اللے مہو منتا بھیل الہادیس تیسا اپنے یوسو نبی نو حدیث دا علم ہی عطا کرنا ہے والاہو پڑھ درا قرآن والاہو غالب اللہ عمر ہی والاکن ناکسر ناسی لا یالمون تُسی زمین تیرا دے کر دے ہو والا سمان تیرا دے کر دائے اس مالک دے رہ دے تو سارے اندھیرات دیتے غالب ہندائے کدہ رہ دا اللہ فرما دے نہیں حسد کولوں بچ جاؤ نبی پاک نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ ملکے درور پڑھ رہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَد حسد کولوں بچ جاؤ حسد کولوں اِنَّ الْحَسَدَ يَاقُلُ الْحَسَنَات حسد نیکین ویمیں کھا جاندہ ہے جنہیں سکی لکڑین وآگ سکی لکڑین وآگ لائیے تھے ختم کر دیں دیئے کی نہیں ہے اور بولو فرمایا حسد نیکین ویمیں ختم کر دیں دا ہے کتنا بڑا اللہ نے واقعہ قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے ہر نبی نے حسد کیتا گیا ہے لیکن نبیان دے شان اللہ نے بلاند کیتے نہیں تے حاسدیاں دا بیڑا گرک ہوئے ہیں بولو حاسدیاں دا بیڑا تے نبیان دے شان اللہ نے اچھے کیتے نہیں ساڑے نبیان دے حسد کیتا سی ابو جال نے ابو لاب نے اتبا شہبہ نے مکہ دے کافرہ نے مشرقہ نے اور جناب مکہ دے جنہیں بھی غیر مدد سن انہیں سارے نبیان دے حسد کیتا ہے پر انہیں دے حسد کرنا اوہی زلیلوہینے نبی دا شان دے اندر کوئی فرق آیا نہیں اور نبی پاک دی عظمت میں چھے کوئی فرق آیا اللہ فرما دے نے اس تو پہلے انجام بہلو حسد کرنا والے اندر کئی بندے بڑے شوق نہ حسد کر دیں کئی دین تمہیں حسد کر تو کئی مولوی ہیں آج دے اندر نے بڑے بڑے ملانی سٹیجنہ ہوتے بین دینے اللہ نے اس سے بھی بڑی دیتی ہے جی کسے طالب علم دی تقریب ذرا کو زیادہ ہو جائے نا تو انہیں بیکھنی بیکھا کرو کمیں بین دے اور کئی بندے سانوان دینے انہیں ہویا مولوی صاحب کئی پڑے لیے بھی آؤں انہیں ہمیں سڑے بڑے پھرنڈے ہیں اور تسانوان دسنا کیے تو اڈا ساری نہیں مکدہ تو اسی دین تمہیں سر سر مار چلے ہو جی کسے بچے دی کسے تقریب کو کروالے تو کئی ہو دے تمہیں سر سر مار جاتے ہیں بچے ہنے تقریب نہیں کروانی چاہیے دی انہوں نے دین پر اور تیرے پیون دین پرنا چاہیے دے انشاءاللہ سی ہر پلیٹ فارم تے حق دی گالک کہیں دی آ رہے نا انشاءاللہ کہ وہ انشاءاللہ وہ ملکے اتھ چکے کہ وہ انشاءاللہ حق دی بات کہیں دی آ رہے نا انشاءاللہ اللہ تے فضل و کرم تو آپ آنا ہے کہ میں جناب بڑا ملنا تے بڑے میرے لوگ کی عزت کرن تے بڑا احترام کرن لیکن میرے تو لاوہ اور کسے تے عزت ہی نہ ہوئے یہ ہو جی حاصلی بندے دنیا تے بھی زلیل ہو جان دے نہیں تے قیامت نوی زلیل ہونگے انشاءاللہ حاصلی بندہ نہ ایتھے عزت پاسکتا نہ کہ عزت پاسکتا کیوں لوگ احترام کرنا چھڑ گئے نے اگلے لوگ کے مولی صاحب انہوں نے بھی لینے اندہان تے چار باب پانچے بندے یا دس بندے بھی چار پینے بیٹھے انہوں نے اٹھ کے سارے اکھلو جاندے اندہان مولی صاحب آجنا عزبی صاحب ایتر بھو انہیں کبھی نہیں کھلون دا اٹھ کے اینہ ملوانیاں دی بجائے کہ اے جدوں ایک دو جنہ انہ حسد کر دیں لوگ کا جب بھی بے ہوئے کہ اوہی حسد شروع ہو گیا ایک دو جنہ اللہ اس بیماری تو پاک فرما دے آمین اے آمین کہا دے ہو آمین میں کسی جنہ کوئی کہتے بابے چاچے تائے دی گالتے نہیں پیا کر دا میں دین دی گال کرنا نبی دی حدیث دی گال کر رہے ہیں مولانا نے دا ترجمہ اپنے انداز کیتا ہے سن لو تے دعا کریے حدیث دا ترجمہ بڑے پیارے انداز پیارے پیغمبر نے ہے فرمایا جے تُساں دل چوں حسدنا گوایا اے نکیاں نو جاوے گاکھا سونے آ تو محمد دھنگ میں سنا سونے آ اوہ ساری دنیا دے جو را نماز سونے آ جے بان جاوے تیری گزا سونے آ راضی تیرے تے ہووے خدا سونے آ اوہ جے پیارے پیغمبر دی کی تی علامی ہورا یگے ود ود کے دیون سلامی تے چڑ جائے گا اوہ نانچا سونے آ تو محمد دے نگ میں سنا سونے آ ساری دنیا دے جو را نماز سونے آ اوہ جے پیارے پیغمبر دے لگ جاوے آکھے رامہ اڈی کے گی جنت فر آ پے تے ہو جائے گا تیرا بچا سونے آ تو محمد دے نگ میں سنا سونے آ اوہ ساری دنیا دے جو را نماز سونے آ تے کی دے دی گا سن لو تو اللہ نو مشکل کشا من لے ارش والے نو حاج تروا من لے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر شان مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ کاری زفر اکبار محمدی صاحب ختم نبوت دا نبی دی شان دا نعرہ اے تاجدار ختم نبوت اللہ نو مشکل کشا من لے اوہ توں اللہ نو مشکل کشا من لے ارش والے نو حاج تروا من لے آکا گینے اے سبک پڑا سونے آ تو محمد دے نگ میں سنا سونے آ اوہ ساری دنیا بے جو را نماز سونے آ جے بن جاوے تیری اے گزا سونے آ راضی تیرے تے ہووے خدا سونے آ سبہان اللہ اسی کے نیان جے سانو تو ساں کوئی دعوت دے نہیں ہے تو رابد قرآن وال دعوت دے ہو تو سنے محمد دی حدیث وال بلاو مسجد سانو نبی دی حدیث سناؤ بزار دی سناؤ چوکو سناؤ کاروی جو سناؤ دکان تے سناؤ مقام تے سناؤ اور سنے نبی دی حدیث سانو سناؤ اسی چاچیاں بابیاں تایاں دیاں گلان سننوالے اے تے ہو نبی اللہ اکبر جدے مقابلے کسے نبی دی گالوی چل ساکتی اللہ نے تے سنو نبی اتا برمائے اس نبی نلوی ہے صدقرن تو لوگ کی باز نہیں آئے تو رب نے انہا شان اتا برمایا نبیاں کو لوگ وعدہ لیا میرا نبی تو عدی مجودگی پر چاہ جائے تو ساں پھر اپنی شریعہ چلانی میرے محمد کریم دے تابعہ دار بان جانا ہے صل اللہ علیہ وسلم اہلے دل نے ترجمہ کیتا ہے سن لو تے دعا کریے اتواڑیاں نبوت آندہ دور ہوئے جاری آجاوے میرا محمد مہانا تو ساں پھر شریعت میں اپنی چلانا تو ساں چھڑ کے سارے آن پاسے ہو جانا نبوت دلہ کے لباس شہانا محمد پیارے دے تابعہ ہو جانا مطاں سوے لے کوئی اسرار کر لو انہ تو میرے نال اقرار کر لو جہ دوں تک نہ میں نوں احبادہ دوگے او دوں تک نہ میرے تو شریعت لوگے کالو اقرار نا اور سارے نبی کے دلہ سی تیرے نل اقرار کرنے آن ساڑھی مجودگی ویچ تیرا نبی آجائے ایسی اپنی شریعتاں چھڑ کے تیرے نبی دی شریعت دے تابعہ دار بن جاؤں گے انشاءاللہ اے میرے نال ہن تو اقرار کر لو جہ دوں تک نہ میں نوں احبادہ دوگے او دوں تک نہ میرے تو شریعت لوگے اس نواخ دےئی مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد دل اور جان خوشی سے جھومتے ہیں لبوں پر جب آتا ہے نام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو دعا کرو جو حاضری ایسانی لبائی ہے اور تو عدی تشریف آوری جہاں تسیب اللہ دے کارلے بیٹھے ہو اللہ سے نسار انہوں اس سے تنہیں اپنی جنت میں کٹھے ہم فرما دیں دکھیاں واستے بیماراں واستے پریشاناں اللہ سے دعا کرو اللہ سب دکھیاں دے دکھ دور فرما دے الحمدللہ رب العالمین اجدیس پروگرام مجلس دا احتمام انتظام ساڑے بڑے پیارے بھائی کاری صاحب انہوں نے کاری اپنا جانا امتیاز صلی صاحب انہوں نے اجدیس پروگرام دا احتمام کیتا ہے اللہ پاک کو دعا کرو کہ اللہ انجدے احتمام سانو سارے انو کرن دی تفیق عطا فرمائے یہ دعا بھی کر رہا کرو تو کوشش بھی کر رہا کرو اللہ پاک جو دین دے خادم نے اللہ انہ دی خدمت قبول و منظور فرمائے اور اللہ سانو ساری زندگی سارے ویسے دعا کرو اپنے دین حق دا پر چار کرن دی تفیق نصیب فرمائے اللہ سلام علیہ السلام 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 علی عرب العالمین جتنے تیرے دین دے خادم دنیا تو چلے گے درجات بلنگ فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گے اولادنوں صدقہ جاریہ بنا جنہ دی اولاد دنیا تو چلی گئی بہتر نعمل بدل عطا فرما اللہ تیرے دین دے خادم دین حق دے پروانے اللہ تیرے کاردے اندر بیٹھے نعمل تیرے سامنے ات پہ لائی بیٹھے ہی سابدیاں جائز حاجتہ پوریاں فرما اللہ سابدیاں دلینے کا رضو پوریاں فرما میرے مولا سانوں ساری زندگی اپنے دین حق دا خادم بن کے رہن دی تفیق عطا فرما اللہ سابدیاں مشکلہ آسان فرما سابد دکھیان دے دکھ دور فرما میرے مولا جدی حاضری قبول فرما کہ جنت دازریہ بنا جس طرح تیرے کارویچ کٹھیاں اپنی جنت ویچ کٹھیاں فرما دینا میرے مولا ساڑے دلینے چوہاں سب بغل نوب دور فرما میرے مولا سنوں سابدن قرآن و سنہ دے پرچن تلے جمع فرما جو لوگ قرآن و سنہ تو دور نے اپنی رحمت نال قریب فرما اللہ جو لوگ قرآن و سنہ تو دور نے اپنی رحمت نال قریب فرما میرے مولا کل قیامت دے دن اپنے عردہ سایہ نصیب فرما اللہ اپنے محبوب پیغمبر دے تھوں حوزے قوسر دے جام نصیب فرما اللہ جو بیعون کی تے کاری اکرم صادق صاحب نے اور جو اسام بیعون کی تے اللہ قبول و منظور